اسلام علیکم ناظرین امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو گاڑی دکھاتے ہیں دوزاد تیرہ موڈل جو کہ ہمارے پاس صحیح ہے سیل میلی ہو اور اس کے آنر ہمارے پاس کھڑے ہیں ملک فیصل صاحب ان سے ہم بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں گاڑی کی ڈیٹیل کہ گاڑی کس کنڈیشن میں ہے کس حساب میں ہے مطلب اس کے لائف ٹائم ہے یا پر ایر لی ہے اس کے بعد گاڑی کے انجن کے بارے میں گاڑی کی باہر کی کنڈیشن انر کن� سلام علیکم فیصل بی کیا حال ہے ٹھیک ہے خیریت سے ہوں گاڑی کے بارے میں آپ تھوڑی سی ڈیٹیل دے سکتے ہیں یہ تیرہ موڈل ہے جی جی اسلامباد نمبر ہے لائف ٹائم ٹوکن ہوئے ہیں ٹیک ہو گیا تو باہر سے ٹچنگ ہے اس کی مطلب یہ جو باہر کا ایریا کتنے پرسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹچنگ میں اور کتنے پرسنٹ شاورد میں 40% جنون ہے باہر سے 40% جنون اور 60% شاورد ہے ٹیک ہو گیا تو اس کا بارنٹ کول کے گاڑی کا اندر دیکھا سکتے ہیں انجن یہ دیکھیں کہ ٹوٹل جینین میں اس چم اس کی جو یہ ساری دیکھ سکتے ہیں یہ حالت اس کی جو ہے یہ جنون ہے اگر اس میں یہ پیڑ بغیرہ ہوتا تو یہ فریش لپ میں آجاتی نیو لوپ میں یہ دیکھ لیں یہ ساری یہ اس کے صرف ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ اس کا جو ہے نا پرائیٹ سائڈ والا کپا اس کو کہتا ہے کپا یہ تھوڑا سا ہلکا سا مائنہ سا کریکنگ میں اور یہ جنین میں یہ سیل میں مطلب کہ جو سیل اس کی جنین تھی یہ دیکھیں بس یہ س سیلیں جس میں کچھ بھی نہیں ہے باہر کی لوگ دکھائیں پھر انر کی چیک کریں گے باہر سے گاڑی دکھائیے گا بھائی یہ ساری میں پاس کافی ٹائم ہماری گاڑی کھڑی رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سکریچ لگے ہیں موٹسائیکل ساتھ وہ کھڑا ہوتا رہے دیکھیں ٹائر کی کنیشن اچھی ہے ایٹی پرسنٹ آئی رہے ہیں ایٹی پرسنٹ آئی رہے ہیں گاڑی کی بیک سائٹ پہ آ رہے ہیں بیک سائٹ دیکھ رہے ہیں میں اس کی ڈگی کھولی ہے گا ڈگی بھی چیک کر رہی ہے اگر بات کے ڈگی کھول دو یہ ڈگی چیک کر رہی ہے یہ بھی سیلوں میں تو تو میں ہے گاڑی جینون ہے ڈگی بھی اس کی ٹھیک ہے اور اس میں سلنڈر نہیں لگا ہوا گیس پہ نہیں ہے صرف پیٹرول ہے یہ ٹھیک ہے یہ سائٹ اس کی دیکھ لیں جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے ابھی آپ کو اس کا انٹیریئر سے آپ کو دکھاتے ہیں آج ہے دیکھ لیں آپ یہ سیٹیں ہیں اس کی یہ اب بیچے والی بیک سیٹیں بھی دیکھ لیں اس کی اندر سے بھی دکھا دیں فیصل بھی اس کی پوشنگ نہیں ہوئی بھی ہے 50% ہے چھوٹے نہیں وہ نہیں ہے جی یہ اس کی ایک ڈور کی ہے یہ دیکھ لیں یہ دیکھیں سر یہ بھی ٹوٹل جانین میں ہے یہ کھڑی یہ چک کریں یہ اس کے بعد ادھر آئے ادھر آئے ادھر آئے یہ دیکھیں یہ سر یہ چک کریں سب سے زیادہ جو مین ہوتی ہے اس پہ زنگ لان جاتا ہے یہ سیل جو ٹھوٹ جاتی ہے یہ نیچے سے اسی درہ ہے وہ فرانٹ پالی بھی اسی طرح سیم ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموت ہے انجین اس کا انجین کی دیکھ سکتے ہیں کتنا سموت ہے اس کا ذرا ایسا اکسلیٹر دیجئے کا ریس یہ دیکھیں گاڑی میں کسی قسم کی کوئی بھوئی نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے اس میں اس کا ذرا چیک کر سکتے آپ بالکل سموت ہے اب یہ گاڑی کا ذرا راؤن لگا کے چیک آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو فیسل بھی یہ یہ سر گاڑی کی آپ ٹھائک چیک کر سکتے ہیں سموتی اس کے کوئی ٹائرز بکر آگا کسی قسم کا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے انجین کے ساتھ سے بھی اس کا سموت چیک کر سکتے ہیں کتنا سموت ہے اس کا خیسل بھی گاڑی کے جو ڈاکومنٹس کے والے سے ٹھوڑا سا بتائیں گے گاڑ کریں گے یہ تیرا مادل ہے اور اسلامباد نمبر ہے اور لائف ٹائم ٹوکن ہوئے ہیں اس کے میرے نام پہ نہیں ہے لیکن جس سے میں نے لئی ہے گاڑی اس کے نام پہ ہے لیکن میں نام کروا کے دوں گا وہ میری جمہداری ہے خیسل بھی گاڑی آپ پارکنگ میں کھڑی کرتے ہیں جی جی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتا ہوں یہ اچھی بات ہے آج کل اللہات ایسے ہیں کہ پارکنگ کے لاما تو گاڑی کی سوچ بھی نہ رکھیں کہ بند باہر کے کھڑی کریں چوری نا بھی ہو گاڑی کے ایکسی ڈینٹلی مطلب کے جاتے ہوئے سکریچیز وگر ان لائنیں پڑ جاتی ہیں اب یہ دیکھیں نہیں گاڑیاں کھڑی ہیں ایکتی جگہ ہونے کا باوجود روڈ پہ کھڑی ہے یہ گاڑی اگر چیک کرنی ہے کوئی ایسی لوکیشن مین پوائنٹ بتا سکتے آپ جی یہ ہے فاروق اعظم روڈ ہے شمس آباد اور آگے اشمت علی کالج کے پاس گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اور آنے سے پہلے کال کر کے آجیں اور گاڑی آپ پہ دیکھ لیں آپ انشاءاللہ ہم آپ کو اور مزید ایسی اچھی اچھی گاڑیاں اور جو کم ویڈ پر اور سہولت کے لحاظ سے بھی اچھی ہوں گی کٹشے باز اچھی ہوں گی ہم آپ کو اسی چینل پر دکھاتے رہیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن دوبانہ بولیے گا مت اللہ پیس